جائیں دوستوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل ہاؤو ٹو جوئن میں تو جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم گرلز آرمی بڑھتی کے اوریجنل پیپر کو سولف کرانے والے ہیں اور ساتھ میں اس کے سولیوشن بھی آپ کو بتائیں گے جس سے کہ آپ انڈین آرمی کے پیپر میں اچھے نمبر لاسکیں اور اپنا سیلیکشن اس میں پکا کر سکیں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اسپیشلی گرلز کے لیے ہونے والی ہے کیونکہ وومن ملیٹری پولیس کا پیپر ہم اس میں سولف کرانے والے ہیں تو اس لئے آپ سبھی کوشن کو دھیان سے دیکھئے اور ہمیں لاشٹ میں بتائیے کہ آپ نے کتنے کوشن اس میں صحیح کرے ہیں تو چلیے دوستوں بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم اپنے کوشن پیپر کو سولف کر لیتے ہیں ساتھیوں اس ایکزام میں پچاس کوشن آتے ہیں جس میں پندرہ سامانے گیان یعنی کی جنرل نولیج کے اور پندرہ کوشن جنرل سائنس کے پندرہ کوشن ماتمیٹکس کے اور جو پانچ کوشن ہوتے ہیں وہ آپ کے ریزننگ سے پوچھ جاتے ہیں تو یہی بات کریں اس میں سب سے پہلے کوشن کی وہ ہے کی میگالے کی رازدھانی کہاں ہے اوپشن ہے شیلانگ، امفال، لکھناؤ یا چندگر تو اس کا جو پہلا اوپشن ہے شیلانگ وہ اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا سیکنڈ کوشن ہے کہ انڈمان نکووار کی رازدھانی کہاں ہے اوپشن ہے پورٹ بلیئر، نکووار، چندگر یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں جو اوپشن نمبر اے یعنی کی پورٹ بلیئر ہے وہی انڈمان نکووار کی رازدھانی ہے تو اوپشن نمبر اے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا تھرڈ کوشن ہے کہ بھارت کا سروادک آبادی والا راج ہے کون سا ہے اوپشن ہے راجستان، اتر پردیش، بیہار یا پھر حریانہ تو اس میں جو اوپشن نمبر بی یعنی کی اتر پردیش ہے وہی بھارت کا سروادک آبادی والا راج ہے اس کے بعد ہمارا نیسٹ کوشن ہے کہ درونا چارے پروسکار کسے دیا جاتا ہے اوپشن ہے کھیل کے گلاری کو، کھیل کے کوچ کو، لے گک کو یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں جو اوپشن نمبر بی یعنی کی کھیل کے کوچ ہوتے ہیں اوپشن ہی درونا چارے پروسکار دیا جاتا ہے تو اوپشن نمبر بی اس میں صحیح انسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ کون سا ساغر آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کو الگ کرتا ہے اوپشن ہے اراب ساغر، تسمن ساغر، پرشان ساغر یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں جو اوپشن نمبر بی یعنی کی تسمن ساغر ہے وہی آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کو الگ کرتا ہے تو آپس نمبر بھی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشن ہے کہ پرتری کی ترجیا یعنی کی ریڈیس کتنی ہوتی ہے آپس نمبر بارہ جار سات سو بیالیس کلومیٹر ایک اچار بیالیس کلومیٹر 6370 کلومیٹر یا ان میں سے کوئی نہیں تو option number C یعنی 6370 کلومیٹر کا سہی انسر ہو جائے گا تو option number C is right answer اس کے بعد ہمارا ساتھوہ کوشن ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں کہاں پر آیوجت کیا جائے گا option ہے اس میں کتر میں فرانس میں اوستریلیا میں یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں جو option number A ہے یعنی کتر ہے بھائی اس کا سہی انسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلی کوشن ہے کہ ویشو بیڈمینٹن چیمپیانشپ 2019 میں سوڑن پتک کس نے جیتا option ہے کیرولین امارین نے سانیا مرزا نے پی وی سندھو نے یا ان میں سے کوئی نہیں تو option number C یعنی جو پی وی سندھو ہے انڈیا کی انہوں نے اس کی چیمپیانشپ میں گولڈ میڈل جیتا تھا تو option number C is right answer اس کے بعد ہمارا اگلی کوشن ہے کہ ڈیش دیش بندو کے نام سے وکھیات ہے option ہے جوارلال نہیرو راجہ اندر پرسات چترانجن داس یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں جو option number C یعنی کی چترانجن داس جی ہیں تو option number C اس کا سیانسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلی کوشن ہے کہ پرثم نوبل برسکار پرابت کرنے والے بھارتی ہے کون تھے option ہے رویندرنات ٹیگور مدر ٹیرے سا سی وی رامن یا ہر گوبند خورانہ تو اس میں جو option number A یعنی کی رویندرنات ٹیگور ہے وہ اس کا سیانسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلی کوشن ہے کہ میک موہن ریکھا کن دیشوں کے بیچ ہے option ہے بھارت نپال کے بیچ بھارت چین کے بیچ یا بھارت پاکستان کے بیچ یا پھر بھارت افغانستان کے بیچ تو اس کا جو سیانسر ہو جائے گا وہ جائے گا بھارت اور چین کے بیچ جو میک موہن ریکھا ہے وہ بھارت اور چین کے بیچ ہے اس کے بعد اگلی کوشن ہے کہ گول گمبج کہاں پر استطح ہے option ہے کیرل میں کرناٹک میں تمیل نادو میں یا پھر اوڈی شاہ میں تو اس کا جو سی آنسر ہو جائے گا وہ جائے گا کرناٹک میں یعنی کی اوپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد دہروہ کوشن ہے کہ وہے کرانتی کاری جو بعد میں دارستنک بنا وہ کون تھا اوپشن اے ہے اروندو گھوش بھگت سنگھ تاتیا ٹوپے یا چندر شیکھر آزاد تو اس میں جو اروندو گھوش ہے وہ اس کا سی آنسر ہے یعنی کی اوپشن نمبر A is right answer اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ روچر فیڈرر کس کھیل سے سمبندت ہے اوپشن ہے ٹینس سے کرکیٹ سے فٹبول سے یا پھر ہوکی سے تو اس کا جو سی آنسر ہے وہ ہو جائے گا ٹینس سے یعنی کی اوپشن نمبر A is right answer اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ پیتل کے برطنوں کے لئے پرشد شہر کون سا ہے اوپشن ہے مراد آباد گاجی آباد جائپور یا پھر رائپور تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپشن نمبر A یعنی کی مراد آباد جو مراد آباد ہے وہ پیتلوں کے برطنوں کے لئے پرشد ہے یہاں پر ہمارے پندرہ کوشن جنرل نولیج کے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے سماننے گیان یعنی کی جنرل سائنس کے پندرہ کوشن ملیں گے تو یہ بھی آپ کو یہاں پر سولف کرنے ہوں گے اس میں ہمارا سولفہ کوشن ہے کہ ویو منڈل داب میں ایسا ہی پددتی میں ماترک کیا ہوتا ہے اس کا اوپشن ہے نیوٹن کولام پاسکل یا اوم تو اوپشن نمبر سی جو پاسکل ہے وہاں اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا ستروا کوشن ہے کہ اس بات اس کا مشرن ہے اوپشن ہے ایفی وی سی سی یو وی جیڈ این سی یو وی ایفی یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں جو اوپشن نمبر ای یعنی کی ایفی وی سی ہے وہاں اس کا رائیڈ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اٹھاروا کوشن ہے کہ ایسی جی کس کی جانچ کرتا ہے اوپشن ہے پیٹ کی مستشک کی ہردیا کی یا ایڈز کی تو اس میں جو اوپشن نمبر سی ہردیا دے رکھا ہے وہاں اس کا رائیڈ آنسر ہو جائے گا یعنی کی جو ایسی جی ہوتا ہے وہ ہارڈ کی جانچ کے لئے کام میں لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ نمد میں سے کون سا گھٹھوڑتم پدارت ہے اوپشن ہے ہیرہ ٹنگسٹن فیروشٹیل و سیلکون ڈائیکسائیڈ تو شاید اس کا انسر آپ کو صحیح پتا ہوگا اس کا جو اوپشن نمبر اے یعنی کی ہیرہ ہے وہ سب سے گھٹھوڑتم پدارت ہے یعنی کی بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے تو اوپشن نمبر اے اس کا رائیڈ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ بال ناکون اور خور سب ہی کس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اوپشن ہے ویٹامین پروٹین وسا یا آئرن تو اوپشن نمبر جو بی ہے پروٹین وہی اس کا سیئے انسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ بیرو میٹر کے دوارہ ہم کیا ماپتے ہیں اوپشن ہے وائیو منڈل کی نمی ہوا کا ویک وائیو منڈل داب یا ورشا کی ماطرہ تو اوپشن نمبر جو سی ہے یعنی کی وائیو منڈل داب اسے ہی ہم بیرو میٹر کی دوارہ ماپتے ہیں اس کے بعد ہمارا بائیسوہ کوشن ہے کہ پارے کا سنکیت کیا ہے اوپشن ہے اے جی اے فی اے جی یا ان میں سے کوئی نہیں تو جو آپ کا اوپشن نمبر سی اے جی دیا ہوا ہے وہی اس کا سیئے انسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ ٹیلی ویزن کو صدور نیانترن کرنے والے یانترن میں کس چیز کا پریوک کیا جاتا ہے اوپشن ہے تو کوشن نمبر تیز کا جو سیئے انسر ہو جائے گا وہ جائے گا اوپشن نمبر سی یعنی کی انفراریڈ رینج جو انفراریڈ رینج ہوتی ہیں وہی ٹیلی ویزن میں یوز کی جاتی ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ کون سی ارجا کو سیل سے ودید ارجا میں بدل جاتا ہے اوپشن ہے یانترک ارجا کو راسائنک ارجا کو سوری ارجا کو یا سبھی تو اس میں جو آنسر ہو جائے گا اوپشن نمبر بی یعنی کی راسائنک ارجا کو راسائنک ارجا کو ہم ودید ارجا میں بدل سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا پچھسوہ کوشن ہے کہ نمد میں استنپائی ہے اوپشن ہے مچھلی ساپ گائے یا ان میں سے کوئی نہیں تو یہ بہت سیمپل آنسر ہے اس کا جو آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا گائے تو اوپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ ملیریا کس پرکار کے مچھر کے کارٹنے سے ہوتا ہے اوپشن ہے نرکیولیکس مادا کیولیکس مادا اینفلیز یا نر اینفلیز تو یہ اشادہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جو مادا اینفلیز یعنی کی فیمیل اینفلیز مچھر ہوتا ہے اسی کے کارٹنے سے ملیریا فیلتا ہے تو اوپشن مبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ اوپشن کا پرتیق کیا ہے اوپشن ہے اوپشن ہے اوٹو چی او یا ایس ٹو تو ساتھیوں اس میں آپ کو کنفیوزن ہو سکتی ہے کیونکہ اوپشن نمبر اے اور اوپشن نمبر سی آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں تو جو اوپشن نمبر اے دیا ہوا ہے یعنی کی اوٹو دیا ہوا ہے وہ اوپشن گیس کا پرتیق ہوتا ہے لیکن جو اوپشن نمبر سی ہے وہ اوپشن کا پرتیق ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اوپشن نمبر سی ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ ڈائلیسس کس اپچار کے لئے پریوگ میں لائے جاتا ہے اوپشن ہے برین ڈیسیز، لیور کمجوری، کڈنی فیل یا ہارٹ کی کمجوری تو اوپشن نمبر سی یعنی کی کڈنی فیل جو ہوتا ہے اسی میں ہم ڈائلیسس کا اپچار کرتے ہیں تو اوپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ نمد میں کون سا سنکرمیت روگ ہے اوپشن ہے ریبیز مدومے یعنی کی ڈائیبیٹیز اچھ رکت شاپ یعنی کی ہائی بلیڈ پریشر یا پھر کینسر تو ان میں جو اوپشن نمبر اے یعنی کی جو ریبیز ہے وہ کم نگیبل ڈیسیز میں آتا ہے تو اسی لئے اوپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ پرتی سیکنڈ دولن کی سنکھیا ڈیس دولن کہلاتی ہے اوپشن ہے آیام در ویگ یا آورتی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آورتی جو پرتی سیکنڈ دولن کی سنکھیا ہے وہ اسے آورتی دولن کہتے ہیں تو ساتھیوں یہ ہمارے یہاں پر جنرل سائنس کے بھی پندرہ کوشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آتی ہے ہماری میتھمیٹکس یعنی کی گھرنٹ تو اب ہم اس کے بھی پندرہ کوشن سولف کر لیتے ہیں ساتھیوں اس میں ہمارا پہلا کوشن ہے کہ 0.5 پلس 0.05 پلس 0.005 کو حل کرو یعنی کی جب آپ اسے پلس کریں گے تو اس کا آنسر کیا آئے گا ساتھیوں جب آپ ان تینوں کو پلس کر لیں گے تو جو اوپشن نمبر اے ہے یعنی کی 0.555 یہی آپ کا صحیح آنسر آ جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ کسی سنکھیا کا 70% 49 ہے تو وہ سنکھیا کیا ہوگی ساتھیوں جب آپ اسے فورمولے سے نکالیں گے تو اس کا جو سیح آنسر ہے وہ 70 آ جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ کس سنکھیا کو 20% بڑھانے پر وہ 300 ہو جائے گی تو ساتھیوں اس کا جو سیح آنسر ہے وہ 250 ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ ایک ورت کا چھترفل 616 سینٹی میٹر سکوئر ہے اس کی ترجہ کیا ہوگی تو جب آپ اسے سرگل والے فورمولے سے لگا کر نکالیں گے تو اس میں جو آپ کانچر ہے وہ 14 آ جائے گا یعنی کی اوپس نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشن ہے کہ ایک بورے میں 114 کلوگرام چاول بھرے جاتے ہیں تو 1026 کلوگرام چاول کتنی بوریوں میں بھرے جائیں گے ساتھیوں اس میں آپ کو کیول ڈیوائیٹ کرنا ہے تو اس میں جو آپ کانچر ہے وہ 9 آ جائے گا یعنی کی اوپس نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ سات بٹے چوتے کو پرتیشت کے روپ میں بدلیں تو یہ کافی سیمپل کوشن ہے اس کا سیمپل چانسر آپ نکال سکتے ہیں تو آپ کا انصار اس میں پچاس پرسنٹ آ جائے گا اس کے بعد ہمارا سینتیسوہ کوشن ہے کہ یدی ایک وستو کو اسی روپے میں خرید کر سکسٹی ایٹ یعنی کی اٹھ سٹ روپے میں بیش دیا جائے تو بٹا پرتیشت کیا ہوگا یعنی کی اس میں آپ کو سیمپل مائنس کر کے اس کا پرسنٹیج نکال لینا ہے تو جب آپ اس کا مائنس کر کے پرسنٹیج نکال لیں گے تو آپ کا انصار اس میں پندرہ پرسنٹ آ جائے گا تو آپ کا جو آپس نمبر سی ہے وہی رائٹ آئی انصار ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ یدی ایک آیت کی لمبہ 2x تعدہ چوڑائی x ہو تو اس کا چھتر فل کیا ہوگا تو اسے سیمپل ہی آپ کو ملٹیپلائی کر دینا ہے تو آپ کا انصار اس میں 2x سکوئر آ جائے گا یعنی کی اوپس نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ یدی ایک ورت کا ویاض 14 سینٹی میٹر ہے تو اس کا چھتر فل کیا ہوگا تو اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا کیونکہ اس کے فورمولے میں آپ کو اسے رکھ دینا ہے تو آپ کا جو انصار ہے وہ 154 سینٹی میٹر سکوئر آ جائے گا یعنی کی اوپس نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے تو جب آپ اسے پرسنٹیج والے فورمولے سے سولف کریں گے تو آپ کا جو انصار ہے وہ 595 یعنی کی 500 پچھان میں آ جائے گا تو جب آپ کا اوپس نمبر دی ہے وہی رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا کوشن نمبر 41 ہے کہ 10.3 into 1.07 کا مان کیا ہوگا تو سیمپل اس میں آپ کو ملٹیپلائے کر دینا ہے تو جب آپ اسے ملٹیپلائے کریں گے تو اس میں آجو آپ کا انصار ہے وہ 11.021 آ جائے گا تو جو اوپس نمبر اے آپ کا ہے وہ رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ کتنے ورشوں میں کوئی راسی 5% وارشک بیاج کی در سے دوگ نہیں ہو جائے گی یعنی کی اس میں کہہ رکھا ہے کہ 5% بیاج ہے تو وہ 100% کب ہوگی تو آپ کو اس میں 100 کو فائل سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو آپ کا جو انصار ہے وہ 20 ورش آ جائے گا یعنی کی اوپس نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ گولے کا آئیتن کا سوتر کیا ہوتا ہے تو اس میں اکیویل آپ کو فورمولا ہی بتانا ہے تو اگر آپ نے فورمولا یاد کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ 4x3 into pi r cube ہوتا ہے تو آپ کا جو اس میں اوپس نمبر c ہے وہی رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا کوشن نمبر 44 ہے کہ 0.0025 کو بھن روپ میں لکھو تو اس میں آپ کو اکیویل ڈیوائیڈ روپ میں لکھنا ہے تو اس میں ڈیوائیڈ روپ میں لکھنے پھر آپ کو جو اوپس نمبر b ہے وہی آنسر آ جائے گا یعنی کہ 25 بٹے 10,000 آپ کا صحیح آنسر اس میں آ جائے گا اس کے بعد ہمارا mathematics کا last question ہے کہ یدی x کا 7% 35 ہے تو x کا ماند کیا ہوگا تو ساتھیوں جب آپ اسے پرسنٹیج والے فورمولے میں رکھ کے solve کریں گے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ 500 آ جائے گا تو اس میں جو اوپس نمبر a ہے وہی right answer آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پانچ question reasoning کے بستے ہیں انہیں بھی چلو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارا reasoning کا سب سے پہلا question ہے کہ نمد میں دیئے گئے ویکل کو پورا کرو تو اس میں ایک fill in the blanks دیا ہوا ہے جو آپ کو fill کرنا ہے تو جب آپ اسے digit والے فورمولے میں solve کریں گے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ 21 اس میں آ جائے گا یعنی کہ اوپس نمبر d آپ کا right answer ہو جائے گا اس کے بعد question number 47 دیا ہوا ہے اس میں alphabets دیے ہوئے ہیں alphabets اور numerical کے through اس میں آپ کو fill in the blanks بھرنا ہے تو اس میں جو اوپس نمبر a یعنی کی c y 17 ہیں وہی آپ کا آنسر آ جائے گا تو جب آپ اسے solve کریں گے آپ کا آنسر اس میں اوپس نمبر a آ جائے گا اس کے بعد ہمارا question number 48 دیا ہوا ہے جس میں ہمیں alphabets دی ہوئے ہیں اس کے بعد ہمیں بتانا ہے کہ اس میں ہمیں next series کون سی بھرنی ہے تو اس میں جو اوپس نمبر c یعنی کی t mm ہیں وہی آنسر آ جائے گا جب آپ اسے solve کریں گے تو آپ کا آنسر اس میں اوپس نمبر c آ جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا question ہے کہ اس اکشر سموں کا چنام کرو جو اس گروپ سے زمبند نہیں رکھتا ہے یعنی کی یہ چار یہاں پر گروپ آپ کو دیئے ہوئے ہیں تو ان چاروں میں تین گروپ ایک جیسے ہیں اور جو باقی کا ایک گروپ ہے وہ ان تینوں سے difference ہے تو وہی آپ کو اس میں چھانٹ کر لکھنا ہوگا تو اس میں جو difference ہے وہ اوپس نمبر a یعنی کی j ln km دیا ہوا ہے تو یہی آپ کا صحیح answer ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اس question paper کا last question ہے کہ گروپ میں ایسامان سنگھیا کا چین کیجئے تو اس میں بھی آپ کو وہی کام کرنا ہے جو آپ نے last والے question میں کیا تھا کہ اس میں بھی آپ کو چار option میں سے تین option ایک جیسے ہیں اور جو باقی کا ایک option ہے وہ آپ کا right answer اس میں ہو جائے گا یعنی کی جب آپ اسے solve کریں گے تو آپ کا جو option number b یعنی کی n m k ہے وہی right answer ہو جائے گا تو ساتھیوں آج کے question paper کے سبھی question میں نے آپ کو solve کرا دی ہیں اگر ان میں سے کسی بھی question میں آپ کو کوئی doubt ہو تو ہمیں comment box میں ضرور پوچھئے اور آپ ہمیں comment box میں بتائیے کہ آپ کے کتنے question اس میں صحیح ہوئے ہیں تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستوں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند وندہ ماترم